یہ ناجائز ہی نہیں ہوگی کہ اتنا بڑا آئیڈیل پارک، اتنے بڑے رکبے پر پھیلا ہو پارک صرف خواتین کو جہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے مرد حضرات کہاں جائیں گے جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جواد شاہ حامل ہمارا سکر سے اور پیش خدمت ہوں شہر کے سینٹر میں جہاں جو کہ مارکیٹ غزشتہ دو سال سے تباہی کے بعد ویران اور کھنڈرات کے منظرات پیش کر رہی تھی لیکن اس میں ایک اچھی ڈیولپنٹ سامنے یہ آئی ہے کہ اس کا جو اب ترقیتی کام ہے شروع ہو گیا ہے شہریوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ اس وسیع و عریض رکبے پر خوبصورت آئیڈیل پارک بننے جا رہا ہے ایک زبرست شہریوں کو تفریقہ سیرو تفریقہ موقع فرام کیا جا رہا ہے جس کا جائزہ لینے کے لیے سابق میں ارسکر ارسنال سلام شیخ آج یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں کا جو ترقیتی کام ہے جاری اس کا جائزہ لیا ہے یہاں پر جو کنٹرکٹرز ہیں ان سے ملاقات کیے مزید ان سے جانتے ہیں کہ کیا پلان ہے کیا منصوبہ ہے کیا یہاں پر تعمیر کیا جائے گا کب یہاں پر تعمیر کیا جائے گا اور اس کے جو ہے وہ آؤٹپوٹس کیا نکلیں گے سر سینکیو فالیو ٹائم بتائیے گا کیا پلان ہے کیا بننے جا رہا ہے کب تک بنے گا جی بسم اللہ رمان الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے پینٹالیس دن سے برسات کے اتنے ایشیوز تھے کہ ہم اس میں اتنے انوالو ہوئے تھے کسی اور چیز پر فوکس نہیں رہا اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ملیٹی روڈ بندہ روڈ اور مختلف روڈ جو تب خراب ہوئیں ان کا کام چل رہا ہے تو اب ہم نے جو روٹین نارمل ورکس تھے جو میں نے اپنے دور کے اندر سٹارٹ کروائے تھے تو ان کا تھوڑا سا جائزہ لینے کے لیے آن میں باہر نکلاتا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ مہماؤنے خصوصی بنا تو یہ میں نے تین پارکس کو اپروف کروایا تھا جس میں مراد علی شاہ صاحب کی اور جو سید ناصر اسین شاہ صاحب ہیں جو وزیر بلدیات ہیں ان کی اس میں خاص وہ تھی فیورٹ تھی جس کے سے یہ اپروف ہوئے پروجیکٹ بیس کور روپے کی لاغت سے یہ گازی رشید پارک بننے جا رہے اور جس کو ہم ہماری خواہش ہے کہ یہاں پہ ہم بچیوں کا لیڈیز پارک بنائیں بلکہ یہاں پہ ایک مسجد بھی ہے تو ہم نے اس مسجد کو بھی اسی لیے رکھا کہ جو ہماری بچیاں اسلام کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ یہاں پر کریں اس کے اندر ہم نے ایک سپیسفیک جم ایریا بھی رکھا ہے یوگا ایریا بھی رکھا ہے لیکن صرف خواتین کے لیے لیڈیز کے لیے الحمدللہ کام یہاں پہ سٹارٹ ہے چل رہا ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ویڈین ایٹین منس یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو لیکن فنڈز کی صورتحال ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا آپ کو جو سب سے ایک اہم پیغام ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بتائیں بھی لوگوں کو کہ اس میں جو ایک چیز دیس کا مجھے دکھ ہے کیونکہ ہم میں ایک عوامی نمائن دیں ہمارا عوام سے ایک بڑا گہرہ تعلق ہے ان لوگوں کے لئے مجھے آج بھی بڑا دکھ ہے جو یہاں پر موجود تھے جن کی شاپس تھی اپنے بچوں کا گھر چلاتے تھے وہ ہی کنٹینیو کریں لیکن ہائی کورٹ کے بڑے سخت اہکاماتے ہائی کورٹ کی ایمٹیمنٹیشن پر یہاں پر جو شاپس تھی اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ شاید وہ شاپس لیگلی لیس تھی لیکن کورٹ آرڈرز قابل اترام کورٹ کے آرڈر ہم سب کے جو احکامات ہیں ہم سب پہ لازم ہیں کہ ان کو پورا کریں تو میری آج بھی ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے جن کی شاپس تھی اور زندگی میں اگر موقع ملا تو میں آپ کے چینل کے توسل سے یہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں مجھے کبھی موقع ملا تو ان کی جو بھی کمپنسیشن ہو سکی لیگل باؤنس میں رہتے ہوئے ان کو ہم سپورٹ ضرور کریں گے کیونکہ ان لوگوں کو بڑا نقصان ہوا خاص کر کافی دکانیں ایسی تھی جو لوگوں نے اس وقت نہیں بنائی تھی یا انیشلل آٹیز نہیں تھے جنہوں نے ایک ایک ڈیڈیڈ کوڈ روپے میں خریدی تھی اور جن کا ان سے کاروبار چلتا تھا بلکہ کچھ لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جس میں ان کو فالج کا ٹیک ہوا ہارڈ کا ٹیک ہوا اس پوری پریشانی کے اندر کچھ لوگ دنیا سے بھی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کا حمد اور حفظلہ بھی بلند کرے لیکن اب ایک کوٹ ایک ہم آتے ہیں یہ پارک بن رہے بچیوں کا پارک بن رہے کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم آئیڈیل پارک بن رہے